بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دوستو خوش رہیں اور اپنے خیال لگیں آج ہم لوگ پڑھیں گے مہا لکشمی کا پول جو کرشنی چندر کے لکھے ہوئی افسانہ ہے ممبئے میں مہا لکشمی کا پول ہے مہا لکشمی کے پول کے اوپر بائیں طرف لوہے کے جنگلے پر چھے سالگیاں لہرہ رہیں ہیں چھے سالگیاں سکھ رہیں ہیں مہا لکشمی کے پول کے پاس چال ہے اور ان میں رہنے والی چھے عورتوں کی کہانی ہے جو دکھ در سے بھری ہوئی ہے اس افسانے میں چھے عورتوں کی کہانی ہیں جن کے نام ہیں شانتہ بائی جوانہ بائی سابیتری لڑیا منجولہ اور مائی کی یہ عورتیں بہت غریب ہیں ان کے کہانی دکھ در سے بھری ہوئی ہے اور ان کے جو سالیاں ہیں یہ کہانی ان کے سالیوں پر ہی لکھی گئی ہے سالیوں سے ہی شروع کر گئی ہے سالی کو ایک استعارہ بنایا گیا ہے تو آئیے پڑھتے ہیں یہ کہانی بہت درچسپ ہے اگر آپ اس کہانی کو سننا چاہتے ہیں تو ضرور سنیں میں نے سٹوری ٹیلنگ میں کہانی بولی ہے میں ڈسکریپٹن میں اس کا لنک دے دوں گی آپ اس کہانی کو ضرور سنیں مہالکشمی کا پول کرشنی چندر کا ایک شاہکار افسانہ ہے اس افسانے میں افسانہ نگار نے زندگی سے مطالق اپنی مخصوص نکتہ نظر کو بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے جو ان کا نکتہ نظر ہے جو مخصوص جو سوچتے ہیں جو سمجھتے ہیں اس کہانی میں نے بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے کیونکہ جو سوچتا ہے انسان اسے لکھنا اسے پیش کرنا بھی بہت بڑی کلا ہے افسانے میں دکھ درد کا ایک جہان آباد ہے تعبیر سے محروم بکھرے ہوئے خوابوں کی کرچیاں ہیں جو ہماری حساس ذہن و دل کو زخمی کر جاتی ہیں اپنے گہرے تنز اور تلخ نوائی کی شدت کو کم کرنے کے لیے افسانہ نگار نے رومان کا سہارا لیا ہے حقیقت اور رومان کی عام زش سے افسانے میں توازن پیدا ہو گیا ہے اس افسانے کی کہانی محلکشمی کے پل کے پاس معمولی چالوں میں رہنے والی چھے غم کی ماری ہوئی عورتوں اور ان کے خاندان کے اردگرد گھونتی ہیں جو افسانے میں جو کہانی ہے تو محلکشمی کے پل کے پاس ایک چال ہے وہاں پہ عورتیں رہتی ہیں ان میں چھے عورتوں کی کہانی ہے اور اس کے خاندان کے اردگرد گھونتی ہے جو بہت غریب ہیں جو بہت بھوکے لوگ ہیں جن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا محلکشمی کے پل کے اوپر بائیں طرف لوہے کے جنگلے پر اڑتی ہوئی چھے مختلف رمکوں کی ساریاں ان عورتوں کی زندگی کا استیارہ اور اشاریاں ہیں افسانہ نگار کے اکس ریز نگاہیں ان ساریوں پر لکھی ہوئی درد و غم کی تحریر کو پڑھ لیتی ہیں جہن ساریوں کو پہننے والیوں کا مقدر ہیں گرچہ یہ ساریاں مختلف رنگوں کی ہیں مگر ایک رنگ ان تمام ساریوں میں مشترک ہے جو رنگ دکھ درد مایوسی اور آنسوں سے مل کر بنا ہے یہ رنگ بقیہ تمام رنگوں سے نمائی ہے ہر ساری کا رنگ اس رنگ کے سامنے دھندلا پڑ جاتا ہے اس افسانے میں شانتہ بھائی، جہانہ بھائی، ساویتری، لڑیا، چبو کی بیوی، منجولہ اور مائی کی ساریوں کے حوالے سے ان ساری والیوں اور ان کے خاندان کی دکھ بھری زندگی کی کہانی پیش کی گئی ہے اس افسانے میں کن کن ہے اس کا جو نام ہے آپ دیکھ لیں شانتہ بھائی، جہانہ بھائی، ساویتری، لڑیا، منجولہ اور مائی یہ چھے عورتیں ہیں اور ان کی ساریاں ہیں اور ان عورتوں کے جو خاندان ہیں اس کے دکھ بھری کہانی اس میں پیش کی گئی ہے اس کہانی کے تمام کرداروں کا تعلق غریب اور مزدور طبقہ سے ہے جن کے زندگیاں دکھ درد سے عبارت ہیں بھوک اور فاقہ ان کا مقدر ہے علم تہذیب اور سکون وراحت کا کوئی جھوکہ ان کے پاس سے ہو کر نہیں گزرتا مل مالک اور مالدار طبقہ ان کا استحال کرتا ہے احتجاج کرنے پر لاتھیوں اور بندوق کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں ان کا جرم غریبی اور افلاس کے سوا کچھ نہیں ہے یہ لوگ بہت کام بھی کرتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا اور کیا ہے کہ مالدار لوگ کے سامنے ان کو مار کھانا پڑتا ہے اور گولیوں کا نشانہ بڑھنا پڑتا ہے تو ان کا جرم کیا ہے ان کا جرم صرف یہی ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں افلاس کے مارے ہوئے ہیں افسانہ نگار نے چھے مختلف رنگوں کی ساریوں کے حوالے سے چھے خاندانوں کی دکھ بھری کہانی پیش کی ہے لیکن یہ کہانی ان چھے خاندانوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہ ان لاکھوں انسانوں کی کہانی ہے جو دکھ کی فصل بوتے ہیں اور غموں اور زخموں کی فصل کاٹتے ہیں بھوک اور فاقہ جن کا مقدر ہے سرمایہ داروں کے ہاتھوں جن کا قدم قدم پر استحال ہوتا ہے افسوس کے بعد تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس افلاس زدہ طبقے کے دکھوں کی مساک مسیحائی کرنے والا نہیں مہارکشمی کے پول سے وزیر آزم کی گاڑی گزرنے والی ہے اب مہارکشم کے پول کے پاس سے کیا ہے وزیر آزم کی گاڑی گزرنے والی ہے یہ مزدور غریب لوگ کیا ہے انتظار کرتے ہیں کہ شاید وزیر آزم ہمارے بات سنیں لیکن ایسا نہیں ہوتا مزدور اور غریب لوگ ان کے منتظر ہیں کہ شاید وہ ان کے آنسو پوچھے اور ان کے دکھ درد کو باٹے باٹنے کی کوشش کریں لیکن وزیر آزم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور ان کی فضاء میں لہراتی ہوئی ساریاں وزیر آزم کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہی وزیر آزم غریبوں کا دکھڑا سننے کے بجائے تقریر کرنے کے لیے چوپاٹی چلے گئے آخر میں افسانہ نگار قارین سے سوال کرتا ہے کہ ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں پول کے بائیں طرف رہنے والے غریب طبقہ کے ساتھ یا پول کی دائیں طرف رہنے والے دولت مندوں کے ساتھ اس طرح افسانہ دعوت فکر دیتا ہوا ختم ہو جاتا ہے اور جب افسانہ ختم ہوتا ہے ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں ہم دائیں طرف رہنے والے دولت مندوں کے ساتھ ہیں یا بائیں طرف رہنے والے غریب طبقہ کے ساتھ ہیں افسانہ اپنے موضوع اور مباد کے اعتبار سے اہم ہے ہی لیکن کرشن چند کا شاعرانہ اسلوب کم اہم نہیں ان کے حسن کارانہ اسلوب نے افسانے کے حسن میں مزید اضافہ کر دیا ہے یہ کرشن چند کا دل آویز اسلوب ہی ہے جو افسانہ کو خطیبانہ انداز اختیار کر لینے سے بچا لیتا ہے اور افسانہ نگار کی تلخ نوائی اور لہجہ کی زہرناکی گوارہ بنا دیتا ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گے اگر آپ کو اس کا پیڈی ایف چاہیے تو آپ بہت کم ہی لقم ادا کر کے اس پیڈی ایف کو حاصل کر سکتے ہیں میرے دیئے ہوئے ایمیل پر میل کریں آپ کو اس کا پیڈی ایف مل جائے گا اللہ حافظ